تو ویورز میں بھی یہاں پہ موجود تھا یہ آپ نے سارے انٹرویوز دیکھے یہ جو ہے کے ڈی ایب مارکٹ ہے گلشن اکبال اور سب لوگوں نے اپنی جو ہے جذبات کا اظہار کیا ہے جیسے عمران خان کی کال پہ انہوں نے نکلے ہیں چاند رات کو نکلے ہیں اور لازمان بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کتنی مصرفیات ہوتی ہے چاند رات کو اور عید کے وقت پہ لیکن پاکستان کے لیے نکلے ہیں اس کی آزادی کے لیے نکلے ہیں تو افکرس ان کے پاس یہ سٹرانگ پوائنٹ ہے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب ابھی پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے اور ہم اپنی جنریشن کی اگر بات کریں تو پچھلے پچاس سال کے اندر اس طرح کا لیڈر ابھی ہم نے نہیں دیکھا جو اتنے بڑے سامراج کے سامنے اتنی بڑی بلند آواز بلند کریں کہ ایبسلیوٹلی نوٹ کا نعرہ لگاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے جو خادرز ہیں ہمارے جو بڑے ہیں اس کے دور کے ہم نے پڑے ہیں کہ زلفقار علی بٹو صاحب آئے تھے انہوں نے بھی جو ہے سامراج کے خلاف آواز بلند کی اور نیوکلئر پاور کا پروگرام شروع کیا تو اس کا کیا انجام کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر بینظیر صاحب آئیں انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ اور مختلف لوگوں کے خلافے تھوڑی باتیں کی امریکہ کے خلاف بات کی ان کا کیا انجام ہوا آج اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو چالیس سال تک وہ سہرہ میں جو اینہ بٹکتے رہے بٹو جب آپ کو لیڈر اتنا بڑا آزاد آنا لیڈر ملا اس کو اس طرح سے پانسی دی گئی تو پچاس سال تک رسوائی پاکستان کے لوگوں کا مقدر بنی آج واقعی میں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے امران خان کی یہ واحد لیڈر ہے جو آپ لوگوں کو آزاد کر سکتا ہے اور اگر یہ کھو دیا اگر خدا نہ خواستہ یہ امران خان صاحب کی تریٹ جس طرح سے ہے کو دیا تو پاکستان کے حصے میں صرف غلامی اور رسوائی اور غریبی اور اسی طرح کے جو اینا ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہوگی جیسے ہم نے چالیس سال دیکھا آنے والے چالیس سال بھی اسی طرح غرق ہو جائیں گے تو پاکستان کے ادارے خاص طور پر جوڈیشری وہ سب اس کو ذرہ دیکھیں اس طرح کے لیڈر جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ بہت عرصے دراز میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ بھول کلتے ہیں آپ ضرور دیفنیٹلی ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہم ایک حقیقی آزادی حاصل کریں جیسے ہم نے 1947 میں حاصل کی اب ہمیں حقیقی آزادی کی طرف جانا ہوگا بہت کم وقت ہے تو پاکستانی قوم کو نکلنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے اس کا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بھولیں اور لائک کریں اور شیئر کریں Thank you so much